ہیلو ایوریون آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل پر تو چلیں ہم سوئنگ سیڈز ان دھا کولڈ پیلیس کا نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں جب لانچی رن نے یہ بولا کہ وانگ جی نے ہی وینگ کو اپنے سے دور بھیجا تھا تو وینگ کے سنکا شاکٹ ہو گیا تھا اسے اپنے کانوں پر رکھینی نہیں ہو رہا تھا ساری خوشیاں سارے اچھے پل خوبصورت پل کہیں اچھنک سے غائب ہو گئے سب کچھ بدل گیا تھا وینگ کا دل تڑا پٹھا جب اسے احساس ہوا کہ وانگ جی نے یہ سب کیا تھا وہ لینزین سے بولا وہ تم تھے جس نے مجھے تم سے دور بھیجا تھا ہر چیز جو وینگ نے ابھی تک جانی تھی یا پھر اسے لگتا تھا کہ وہ جانتا ہے سب اس کی آنکھوں کے سامنے کھانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا اسے ایسے لگا جیسے کی وومٹ کر دے گا وہ اتنا زیادہ تکلیف سے بھر اٹھا تھا کہ وہ ایمپرار لینزین کی طرف دیکھ تک نہیں پا رہا تھا وینگ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہر چیز جو اس سے کہی گئی تھی وہ جھوٹ تھا کسی بات میں کوئی سچ نہیں تھا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے کیا کرے وہ وہ فرس پرنس نہیں تھے بلکہ آپ تھے وہ مین جس نے وینگ کو اس کی ویڈنگ نائٹ پر اکیلا چھوڑ دیا تھا وہ مین جس نے وینگ کو اپنی نظروں سے دور اپنے دماغ سے دور کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ مین جس نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا اپنا میسج وینگ کو کنوے کرنے کے لیے وہ سب کچھ وہ سب کچھ لینزین نہیں کیا تھا جس نے یہ سب وینگ کو جھے لنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا سچ میں سچ میں وینگ بہت بہت بے فکوف تھا وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ کیسے اس کے بھروسے کو توڑا گیا تھا وہ وینگ کیسے سوچ سکتا تھا کہ وہ فرس پرنس تھے وینگ کے دماغ میں کیسے اتنا بے فکوفی بھرا خیال آیا بھی کہ یہ سارا کام فرس پرنس کا تھا انہی کا یہ ایول پلان تھا جس سے جس سے لینزین کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا لینزین ایمپرار تھا آل مائٹی ایمپرار ان کی اوڈیسٹی تو دیکھو جب انہوں نے وینگ کو اپنے بیک یارڈ میں ڈریگن فروٹ توڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے فیس پر کیسے وہ شاکنگ ایکسپریشنس آ گئے تھے جبکہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ وینگ کو کولڈ پیلس میں کتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے پورے ٹائم وینگ خود کو ہی دھوکہ دیتا رہا خود کو ہی اس نے اندھیرے میں رکھا اسے ہمیشہ سے یہ سچ کا احساس تھا پتا تھا لیکن لیکن وہ مین پیلس کی لیکشوریس سویٹ کیسے جو کی اس کی اور وانگ جی کے بیچ میں ہوئے تھے جب وہ لیک سے گزر رہے تھے ان سب چیزوں نے وینگ کو ڈسٹریکٹ کر دیا تھا یہ کہ یہاں پر وہ اپنا گھر بنا سکتا تھا سیم اسی طرح سے جیسے اس نے جینتیان پیلس میں اپنا گھر بنایا تھا وینگ نے سوچا تھا کہ وہ لینزین کے ساتھ ہمیشہ کے لئے یہی پر رہے گا لیکن اسے ایک بات تو ماننی پڑے گی لینزین لینزین سچ میں بہت ایزلی وینگ کو بے پوپ بنانے میں سکسسفل ہو گیا اس نے سب کچھ کتنی آسانی سے کر لیا وینگ کو سچ میں یقین تھا کہ لینزین نے شروعات سے ہی اسے پیار کیا تھا وہ اچانک سے اپنی سیٹ پر سے اٹھا اس نے آئیوان کو سائیڈ میں بٹھایا اور اپنے سیبلنگز کے فیس کے ڈرے سہمیں لکس کو ایوائٹ کیا وہ سمیں کتنا زیادہ کنفیوز ہوں گے نا وہ سب کتنا زیادہ کنفیوز ہو گئے ہوں گے وینگ کو ایسے دیکھ کر لیکن وینگ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سب کو کچھ بھی ایکسپلین کر سکے یا بتا سکے کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسی وجہ سے وینگ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور وہ وہاں سے جانے لگا اس چیز نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا اس کی ساری خوشیوں کو اس کے دل کو پوری طرح سے توڑ دیا تھا وینگ اپنے ہسپلین جنہیں وہ سوچتا تھا کہ وہ انہیں جانتا ہے وینگ نے انہیں چھوڑ دیا اسے وہ زندگی جو ہمیشہ سے وہ چاہتا تھا وینگ نے اسے چھوڑ دیا وینگ نے ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو وہ جانتا تھا اسے چھوڑ دیا وہ تیز قدموں سے روم سے باہر نکل گیا لینزین اس کے پیچھے پیچھے جلدی ہل دی جانے لگا وہ بار بار بس وینگ کا نام لیے جا رہا تھا تاکہ وینگ کسی طرح سے رک جائے تاکہ لینزین اسے سمجھا سکے کہ وہ وہ وینگ ہی تھا جس سے لینزین شروعات سے پیار کرتا آ رہا تھا اگر وینگ اپنی آنکھیں بند کر لے تو وہ یہ پیٹنڈ کر سکتا تھا کہ اس کا دل ملین پیسز میں ٹوٹ کر نہیں بکھا ہے اگر وینگ اپنی آنکھیں بند کر لے تو وہ پھر سے اسی سیم روم میں پہنچ جائے گا جب اس کی ویڈنگ نائٹ تھی جب وہ پوری طرح سے اس مین کے لئے رو رہا تھا جو کبھی اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا سمجھ میں آیا کہ وینگ اس روم سے کبھی باہر نکلا ہی نہیں تھا وینگ بہت زیادہ بہت زیادہ غصے میں تھا وہ لینزین کے چیمبر سے کافی دور نکل گیا تھا اس نے جیسے ہی دروازے پر دھکا مارا لینزین جلدی سے دھوڑا اس نے وینگ کو روکنے کے لئے بولا وینگ پر وینگ لینزین کی ایک بھی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے ایک بھائی پیچھے مر کر بھی نہیں دیکھا اس کا خصہ فوٹ پڑا وہ لینزین سے بولا جسٹ سلیو یہاں سے چلے جائیے وینگ جتنی دور جا سکتا تھا اتنا دور جا رہا چاہتا تھا وہ لینزین سے پر یہ بڑے آشری کی بات تھی کہ کتنی جلدی لینزین اس کے قریب پہنچ گیا جبکہ انہوں نے اتنی ہیوی ایمپیریال گولڈن ڈریس پہنی ہوئی تھی جو کی اکثر انہیں پہننا پڑتا تھا ایمپریر بھی وینگ سے بس یہی کہہ رہے تھے وینگ وینگ پلیس پلیس رکھ جاؤ پلیس میری بات تو سن لو لینزین بولا وینگ میں نے کہا نہ کہ میں میں ایکسپلین کر سکتا ہوں میں میں سب کچھ سمجھا سکتا ہوں تمہیں لیکن وینگ اب سب کچھ سمجھ چکا تھا اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی بات سننے کی لیکن لینزین نے کیا کیا اس نے اپنی اسپاؤس کو چھوڑ دیا اس کی آزادی اور خوشی پوری طرح سے چھین لی اور چھوڑ دیا اسے تڑپنے اور مرنے کے لیے اور اس سب کے بعد بھی وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے کی کچھ ہوا ہی نہیں تھا لینزین نے کیا سوچا تھا کی وینگ اس کی ہر بات مانے گا اور اپنی پوری زندگی بے فکوف پنتا رہے گا لیکن پھر سے پھر سے پہلی والی گلتی وینگ نہیں کرے گا وینگ نہیں ہونے دے گا وہ چیزیں بھلے ہی وینگ جیسا سوچتا تھا کی وہ کٹھوڑ دل کا ہے وہ بہت سٹرکٹ ہے اس کا وہ آدھا بھی نہیں تھا لیکن وہ بے فکوف نہیں تھا اور وہ کوئی بے فکوف ہی ہوگا جو اپنی تکلیف کے کارن کے پاس واپس لوٹنا چاہے گا اور بھار بھار خائل ہوتا رہے گا جیسے کہ اس کا دل کوئی میٹر ہی نہ کرتا ہو اور کوئی بیا کر اسے توڑ سکتا تھا ہر ایک موومنٹ ہر ایک شبد ہر ایک آسو جو وینگ کی آنکھ سے بہ رہا تھا سب کچھ وہ دھیرے دھنلا پڑتا جا رہا تھا وینگ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا اس کے ہاتھ پیر پورا شریف جواب دے رہے تھے لیکن جیسے ہی اس نے ایمپلر کی آواز جو کی اس سے بس ایک موقع مانگ رہے تھے تاکہ وہ اپنی بات وینگ کو ایکسپلین کر سکے وینگ ترنت ان کی طرف مڑا اس کی آنکھیں آسوں سے بھری ہوئی تھی وینگ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی لال پڑ گئی تھی اس نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا جیسے کی وہ لینزان کو چیلنج کر رہا ہو کی وہ جتنا برا کناز چاہتے ہو کر سکتے تھے وینگ کے ساتھ وینگ چلنایا اور بولا تو پھر اکسپلین کریے مجھے اس کے شبد بھی نہیں نکل پا رہے تھے اٹک رہے تھے گلے میں چھے مہینوں کے وہ غصہ جو وینگ کے اندر دبا ہوا تھا اس کا وہ دل جو ٹوٹا تھا ایک ایک چیز ایک ایک کر کے وینگ کے بتائیے مجھے بتائیے آپ نے آپ نے کیسے میرے ساتھ سب کیا سمجھائیے مجھے کیسے آپ مجھے پیار کرتے ہو جب آپ پہلے مجھ سے نہیں کرتے تھے سمجھاؤ مجھے کیسے کیسے صرف ایک پار میرے چہرے کی طرف دیکھ آپ کا دل پوری طرح سے بدل گیا آپ نے میں وہی پڑھوں آپ نے مجھے ہمارے ویڈن ڈے پر دیکھا تھا آپ کے سرونٹس مجھے آپ کے روم تک لے کر گئے مجھے میں پوری رات آپ کو انتظار کیا میں سو نہیں سکا میں کتنا زیادہ چاہتا تھا کہ آپ میرے پاس آؤ میں بس اتنا ہی تو چاہتا تھا میں نے آپ سے بے انتہا پیار کیا تھا اور مجھے بس آپ کا تھوڑا سا چھیرہ دیکھنے کو ملا یار میجیسٹی اس ٹائم پر میں آپ کو اپنی پوری دنیا دے دیتا آپ کو تو یہ پتھا بھی نہیں تھا اور پھر بھی آپ مجھے سب کچھ دینا چاہتے ہو یار میجیسٹی بتائیے مجھے کیوں کیوں آپ چھ مہینے پہلے مجھے پیار نہیں کر پائے جبکہ یہی تھا جو میں چاہتا تھا ویگ نے اپنے ہاتھ کو اپنے آنکھ کے اوپر رکھا تاکہ وہ اپنے آنسوں کو بہنے سے رکھ سکے لینزین یہ دیکھ شاک کرتا ہے اور وہ ویگ کے غصے کو ایکسیپٹ بھی کر رہا تھا وہ دیرے دیرے قدموں سے ویگ کی طرف پڑھنے لگا اور دیرے سے بولا ویگ میں اور پھر ویگ انتصار کرتا رہا کرتا رہا انتصار کرتا ہی رہا لیکن چاہے چھے مہینے ہو یا پھر اب بس یہی تھا ہیس ماجیسٹی ویگ کو دے پائے آ کچھ بھی نہیں ویگ ہسنے لگا کیونکہ وہ لینزین سے اور کیا امید کر ہی سکتا تھا کہ ایمپرر اسے کوئی سیٹسفائنگ آنسر دیں گے کوئی ایسا جواب دیں گے جو اس کے دل کو سگون دے سکے جو اس کے ٹوٹے دل کو پھر سے جوڑ سکے خود ایمپرر کو یہ بات بتا تھی کہ انہوں نے اپنی ایک آنسور کے ساتھ بہت غلط کیا ہے بچہ ہی کیا تھا کہنے کے لیے یا پھر اس ماجیسٹی ویگ سے کہہ ہی کہا سکتے تھے یہ یہ کی ویگ مجھے ماف کر دو مجھے غلطی ہو گئی یا پھر یہ کہ ویگ جو کچھ بھی تم نے کہا تھا وہ سب میں تمہارے ساتھ کیا ہے لیکن لیکن پھر بھی میں دوسری تیسری چانس تسر کرتا ہوں یہ ایک لائف ہے نہ کہ کوئی فیری ٹیل ویگ اتنا بھی بے کوف نہیں ہے لوگ موسم کی طرح نہیں بدلتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں وہ آپ کو ہر بھر نیراش کرتے ہیں دیرے دیرے ویگ کے آنسو کم ہونے لگے جب اس کا چہرہ اس کا دل کٹھور ہوتا چلا گیا اور اس کا مائنڈ پوری طرح سے کلیر ہو گیا جو کہ پہلے نہیں تھا جب ویگ کو ایک تھوڑی سی امید تھی کہ لینزین شاید اسے ایکسپلین کر پائیں شاید بول پائیں کہ انہوں نے کیوں کیا لیکن ایسا نہیں ہوا نہیں تو لینزین کبھی کر سکتا تھا اور نہیں تو کبھی وہ کر پائے گا ویگ نے کامتی ہوئی آواز میں کہا میں آپ کے لینزین آپ کو نہیں پتا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ آپ ایک ایمبرار ہو آپ کی اپنی مشکل ہوں گی میں چاہتا تھا کہ یہ سب سچ نہ ہو جو میں سن ہے وہ سچ نہ ہو تب ویگ نے گسے میں اپنے سے دوسرے طرف کر لی لیکن مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں غلط تھا آپ اب بھی ایک ایمبرار ہو اور میں بس ویگ آپ جب چاہے مجھے فیک سکتے ہو آسانی سے بھولا سکتے ہو تو پھر اچھا ہے نا آپ مجھے بھولی چاہیے پھر سے جھوٹے وعدے کیے جانے سے تو بہتر ہے کہ آپ وہ یہاں سے گیا تو وہ ہمیشہ کے لئے چلا جائے گا اگر وینگ کو اس کولٹ پیلیس میں اکیلا تنہا بھی رہنا پڑا تو بھی وینگ وہاں زیادہ خوش رہے گا جو کی وہ یہاں کبھی نہیں رہ پائے گا شاید اب ٹائم آ چکا تھا اس لائف کو شروع کرنے کیلئے ریڈی ہو گیا جو کی وہ جینتیان پہلے سے لے کر آیا تھا اس نے اپنے قدم اندر رکھا ہی تھا لینزائن کی بیچینی بھری آواز نے پھر ایک بار اسے روک دیا لیکن اس بار وینگ نے لینزائن کی طرف موڑ کر بھی نہیں دیکھا کیونکہ اب اس کا کوئی مطلب نہیں تھا کیوں وہ ایمپرار کا گلٹ سے بھرا ہوا لک دیکھے ان کا چہرہ دیکھے جب صرف ایک وہی چیز تھی جو وینگ کو آفر کر سکتے تھے ایک ایسا سوری وینگ جس سے کبھی سائٹسوائٹ نہیں ہوگا وینگ شاید ایک دیوار کا سامنا کر رہا تھا لیکن کیا اس مجیسٹی سرپرائز سے بھرے نہیں ہے گیار وے گھنٹے میں بھی ایمپرار وینگ کو اپنی بادو سے چوکا دے رہے تھے سو فرینز کیسا لگا آج کا پارٹ کمیٹس میں بتائی کا ضرور اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر چلنے کو سبسکرائب بننا من پھول لگا ملتے ہیں نیکس پارٹ میں ٹل دن ٹیک ایک ایک نائس دی